آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خانے وال چودہ ایٹار کے رہائش شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق کا معاملہ گاؤں کو گزشتہ دو روز سے سیل کر کے لوگوں کو اسکریننگ کا عمل جاری ہے خانے وال سے اپڈیٹ کریں گے نمائندہ روحی خانے وال کا نواہی علاقہ ہے اڈا گول آباد وہاں کے رہائش 45 سالہ شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد ظلائی انتظار میں اور پولیس کی جانب سے پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا اور گاؤں کے لوگوں کے سکریننگ کا عمل جو بجاری تھا ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ کرتینہ میں رکھا گیا تھا ان کے خون کے سیمپل لے کر بجوائے گئے تھے اس پر ہم مزید بات کریں گے مجھے دسٹرک پولیس آفیسر اور ڈیپٹر کمیشنر خانے وال آگا زہیر ابباد شرائی صاحب پہلے ہم بات کریں گے دسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسیم صاحب مجھے دے گا 49 سالہ شخص میں ریزلٹ پوزیٹیو ہونے پر پورے علاقے کو سیل کر دیا اگر سکریننگ کا عمل جاری ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیے گا ابھی کیسے انتظامات کی یہ تھانکیو بری مچ یہ ایک پاسدی اقدام کے طور پر سارے علاقے کو سیل کی ہے اور تمام لوگوں کے سیمپلز بھی لے لی ہوئے ہیں میں اور ڈی سی صاحب آج یہاں پہ ہم مطوار کے دن جو ہم نے وہ سیلنگ کی تھی سین سارے پوائنٹس کی سارے گاؤں کی جو اسے کوئرنٹائن ہم نے کر دیا تو اس کو دیکھنے آئے ہیں اور پھلال کسی جو ہے جہاں کے کسی گاؤں کے بندے میں سیمٹمز تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے ہمیں ان کو چودان دن کے لیے کوئرنٹائن کرنا پڑے گا باقی ان کے ریزلٹس نمونے چلے گئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو ہماری سیکیورٹی رینجمنٹس ہو جو ہے وہ ٹھیک ہیں اور ہم نے اس کو پورا سیل کیا گیا جی برکل سیکیورٹی کے انقلام جو آج جو ہیں وہ فول پروف کیے گئے ہیں کسی بھی شخص کو گاؤں سے باہر اور آنے جانے کی اجازت یہاں پر نہیں دی گئی ہے مدید سے ہم بات کریں گے نیپٹی کمیشنر خانے والا گا زہیر عباد شہر صاحب ہم سے بھجود ہیں سریعہ بتائے گا کہ ان کے اہلے خانہ کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے اور ساتھ گاؤں کے لوگوں سکرین کا عمل جاری ہے تو ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ اس صورت کی صورت حل کیا ہے جی جو ہمارا ایک پوزیٹیو پیشنٹ ہے وہ طیب اردگان ہاسپٹل میں اس کو ہم نے شفٹ کر دیا تھا اور الحمدللہ اس کی جو فیملی ہے اس کے جو چودہ افراد پر مشتمل تھی اس کو ہم نے کرنٹین میں رکھا ہوا ہے ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ نیگٹیو آئے ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم نے اس گاؤں کو بھی جو ہے وہ لاکڈاؤن کیا ہوا ہے پولیس اور آرمی یہاں پر ڈپلائیڈ ہے پورے گاؤں کی سکریننگ جو ہے وہ ہیلڈیپارٹمنٹ نے مکمل کر لی ہے اور اس میں بھی اس طرح کا کوئی بھی کوئی سسپیکٹ بندہ جو نہیں ملا ایک بندہ جو سسپیکٹ ہے وہ ہمارے آئیسولیشن وارڈ میں اس کے ٹیسٹ ابھی ہمیں محصول نہیں ہوئے تو حپفلی انشاءاللہ ہم پور امید ہیں باقی ہماری طرف سے جو ہم نے پرکاشنری میز لینی تھی وہ ہم نے لینی جی بلکل حفاظتی انسامات مکمل کر لیے گئے ہیں ان کے اہلہ خانہ کو چودہ دن کے لیے بلکل آئیسولیٹ رکھا جائے گا اور گاؤں کے لوگوں کے سکریننگ کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا اور جس وقت تک تمام لوگوں کے سکریننگ خانے وال کا نواہی علاقہ ہے اڈا گول آباد وہاں کے رہائشی انتظامی اور پولیس کی جانب سے پورے علاقے کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا تھا اور گاؤں کے لوگوں کے سکریننگ کا عمل جو وہ جاری تھا ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ کرپینہ میں رکھا گیا تھا ان کے خون کے سیمپل لے کر بجوائے گئے تھے اس پر ہم مزید بات کریں گے ماجون انڈسٹرک پولیس آفیسر اور ڈیپٹیکمشنر خانے والاگر زہیر عباد شرائع صاحب پہلے ہم بات کریں گے محمد علی وسیم صاحب ماجون انسا جب دائے گا کہ انتالیس سالہ شخص میں ریزلٹ پوزیٹیب ہونے پر پورے لاکھے کو سیل کر دی اگر سکریننگ کا عمل جاری ہے سکیورٹی کے حوالے سے پتہ جائے گا ابھی کیسے انتظامات کی یہ تھانکیو بیری مچ یہ ایک پاسدی اقدام کے طور پر سارے لاکھے کو سیل کی ہے اور تو تمام لوگوں کے سیمبلز بھی لے لی ہوئے ہیں میں اور ڈی سی صاحب آج یہاں پہ ہم مطوار کے دن جو ہم نے وہ سیلنگ کی تھی ان سارے پوائنٹس کی سارے گاؤں کی جو سے کوئرنٹائن ہم نے کر دیا تو اس کو دیکھنے آئے ہیں اور پھلال کسی جو ہے جہاں کے کسی گاؤں کے بندے میں کوئی سیمٹمز تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے ہمیں ان کو چودان دن کے لیے کوئرنٹائن کرنا پڑے گا باقی ان کے ریزلٹس نمونے چلے گئے ہیں وہ بھی آجیں گے تو ہاں جائیں گے تو ہماری سکیورٹی رینجمنٹس ہو جو ہے وہ ٹھیک ہیں اور ہم نے اس کو پورا سیل کیا جی بلکل سکیورٹی کے انقلام ہم جو آج جو ہیں وہ فول پروف کیے گئے ہیں کسی بھی شخص کو گاؤں سے باہر اور آنے جانے کی اجازت یہاں پر نہیں دی گئی ہے مدید سے ہم بات کریں گے دیپٹی کمیشنر خانے والا کا زہیر عباس شاید صاحب ہم سے بھجود ہیں سریعب تہیے گا کہ ان کے اہلے خانہ کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے اور ساتھ گاؤں کے لوگوں سکرین کا عمل جاری ہے تو ہمارے ناظرین کو تہیے گا ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ نیگٹیو آئے ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم نے اس گاؤں کو بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے پولیس اور آرمی یہاں پہ ڈیپلائیڈ ہے پورے گاؤں کی سکریننگ جو ہے وہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے مکمل کر لی ہے اور اس میں بھی اس طرح کا کوئی بھی کچھ سسپیکٹ بندہ جو نہیں ملا ایک بندہ جو سسپیکٹ ہے وہ ہمارے آئیسولیشن وارڈ میں اس کے ٹیسٹ ابھی ہمیں محصول نہیں ہوئے تو ہفہلی انشاءاللہ ہم پور امید ہیں باقی ہماری طرف سے جو ہم نے پریقاشنری میز لینی تھی وہ ہم نے لینی جی بلکل حفاظت انسامات مکمل کر لیے گئے ہیں ان کے اہلہ خانہ کو چودہ دن کے لیے بلکل آئیسولیٹ رکھا جائے گا اور گاؤں کے لوگوں کے سکریننگ کامل جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا اور جس وقت تک تمام لوگوں کے سکریننگ کی جائے گی بہت شکرین عدی مغل آپ نے تفصیلین اپ ڈیٹ کیا